ناظرین السلام علیکم ملیٹری آفیسرز کو اب اس ڈی آئی ٹی کا حصہ ہونا چاہیے قلبحشن یادف کے حوالے سے نو مئی کو انٹرناشنل ٹرمینل کورٹ کے پریزیڈن جناب رونی ابراہم نے پاکستان کے وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھا جس میں استعداہ کی گئی کہ جب تک کورٹ اس کا فیصلہ نہ کر لے ہندوستان کی اپیل کا اس وقت تک پاکستان کی حکومت اس میں کسی قسم کا عمل درامت نہ کرے یہ بات بہت عجیب و غریب ہے بہت تشویشناک ہے اس لیے کہ انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس کی کوئی جورسٹیکشن اس میں بنتی ہی نہیں ہے اور بنتی اس لیے نہیں ہے کہ بھارت نے انیس سو چوہتر میں بارہ ایکسپشنز و بارہ کنڈیشنالٹیز جو ہیں ان کا اظہار کیا دنیا کے سامنے اور بارہ کنڈیشنالٹیز میں سب سے سرے فہرست یہ ہے کہ کومن ویلٹ جو سٹیٹس ہوں گی یعنی ہندوستان اور پاکستان جو دونوں کومن ویلٹ سٹیٹس ہیں یہی وجہ ہے کہ انیس سو نینانوے میں پاکستان جو اپنے نیول جہاز ایکلانٹیک جو اس کا ریکونسنس جہاز تھا اس کے گرائیز آنے پہ جب اپنی اپیل لے کر انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا تو بھارت نے وہاں پر یہی موقع اختیار کیا کہ انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس کی اس میں کوئی جورسٹیکشن نہیں بنتی ہے جسے انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس نے تسلیم کر لیا اسی طرح کیپٹن سہراب کالیا کا جو مشہور کیس ہے اس میں دسمبر دو ہزار چودہ میں جب بھارت کی سپریو کورٹ نے بھارت کی حکومت کو یہ کہا کہ اس کیس کو انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جائے تو بھارت کی حکومت نے وہاں پر ایک تحریری ایفیڈیوٹ دیا جس میں کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے دمیان اس قسم کے معاملات جو ہیں انہیں انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے جایا جا سکتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوچ کے بھارت انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہے اس سوال کے ساتھ ستائیس اپریل کی سجن جندل کی جو میٹنگ ہوئی وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ مری میں وہ بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے پہلے ہی پاکستانی میڈیا سیاسی جماعتیں اور آپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ سجن جندل کی میٹنگ کا کل بھاشن یادو کے ساتھ کیا تعلق تھا اور یوں تو پاکستان کی انفرمیشن منسٹر جناب مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سجن جندل تو وزیراعظم پاکستان کے دیرینہ جو ہیں دوست ہیں ان کے خاندانی دوست ہیں اور یہ میٹنگ اس نوعیت کی تھی اور یہ ایسی میٹنگ ہے جس کا پاکستان کے عامی چیف کے ساتھ بھی کوئی ذکر نہیں ہوا ہے وزیراعظم کی جب میٹنگ ہوئی ہے لیکن ہندوستان کا جو بڑا اخبار ہے ٹائنز اف انڈیا اس میں بڑی شواشغاف ہیڈلائن لگی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے اپنی فوج کو یہ بتایا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ بائیلیکٹرال تعلقات کے حوالے سے تھی بیک چینل ڈپلومیسی کی میٹنگ تھی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید وزیراعظم کی ہندوستانی وزیراعظم میرندر مدی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی اس میں بات چیت ہوئی ہے پاکستان کو کرنا کیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے حوالے سے وہی کرنا ہے جو چین نے کیا اس وقت جب فلیپائن اسے انٹرنیشنل آر بیٹریشن کوٹ میں لے کر گیا ساؤت چائنہ سی کے آئیلنڈز کے حوالے سے چین کا موقف بڑا کلیر تھا کہ ہم انٹرنیشنل کوٹ آف آر بیٹریشن جو ہے کی ہے اس کی جورسٹکشن کو تسلیم نہیں کرتے ہم ان پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے ہم اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے سو چین نے اس میں شرکتی نہیں کہی پاکستان کو بھی یہی کرنا ہے کہ وکیل بھیج کے یہ وہاں نہیں کہنا ہے بلکہ ایک بہت مفصل قانونی اور تحریر کے ذریعے خط لکھ کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی اس معاملے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی جورسٹکشن نہیں ہے ہم آپ کی جورسٹکشن کو اور آپ کی اس پوری پروسیڈنگ کو تسلیم نہیں کرتے ہم آپ کے کسی ڈیسیجن کو بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ہم اسے امپلیمنٹ کرنے کے پابند بھی نہیں ہیں اس پہ ہم بڑی تفصیل سے آج کے اس پروگرام میں بسکس کریں گے ناظرین اب چلتے ہیں اس دوسرے ایشو کی طرف کے پینامہ کرپشن کیس پہ سپریم کورٹ کی بنائی بھی جو جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اس پہ کیا ملٹری افسران کو ہونا چاہیے یہ سوال ڈان لیکس انکوائری کی جو رپورٹ اس کا جو بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اس کا جو ڈراؤپ سین ہوا ہے اور اس پہ جو لے دے ہوئی ہے سیاسی اس کے بعد یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آج سے بہت دن پہلے ستائی سپریل کو پاکستان کے سینئر صحافی انویسٹیکیٹو جنرلسٹ اور دنیا ٹیلیویزن کے دنیا نیوز کے سینئر انکر پرسن جناب غامران خان صاحب نے یہی سوال اس وقت اٹھایا تھا مگر آج ہم جس انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ نازک ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور اس کے قلیدی انٹیلیجنس ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور ملیٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی سے ہے پنامہ فیصلے نے جہاں پہلے ہی سپریم کورٹ کے کردار کو متنازعہ بنا دیا ہے وہاں اب یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ حضب اختلاف کو سپریم کورٹ کے پنامہ فیصلے کے نتیجے میں بننے والی جی آئی ٹی پر زیرو اعتماد ہے جی آئی ٹی کی تشکیل سے پہلے ہی عمران خان اور عاصف علی زرداری یک زبان ہو کے اسے مسترط کر چکے ہیں یعنی اگر جی آئی ٹی کی تحقیقات کا نتیجہ عمران خان صاحب اور زرداری صاحب کی سوچ سے مختلف نکلا تو اس کی حیثیت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہوگی کسی پاکستانی کو اس پہ نہ شک ہے نہ ہونا چاہیے جی آئی ٹی پر حضب اختلاف کے عدم اعتماد کا ایک خطرناک ترین پیلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایف آئی اے ایسی سی پی نیب اور سٹیٹ بینک کے عراقین پر ہی نہیں بلکہ آئی اے ایسی اور ایم آئی پر بھی عدم اعتماد کا اعلان ہو رہا ہے یہ وہ خطرناک پیلو ہے جس کی جانب میں چیف آف آرمی سٹاپ جنرل قبر جاوید باجوہ کی توجہ مبزوم کرانا چاہوں گا اور ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے میں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں جنرل باجوہ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج کے دو قلیدی ترین ادارے یعنی آئی اے ایسی اور ایم آئی ٹی جی آئی ٹی میں شمولیت کی بنا پر ایک متنازع صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں یہ جی آئی ٹی اب ایک خلصتاً سیاسی معاملہ بن چکا ہے جناب عمران خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتزاد احسن نے ایس آئی اور ایم آئی کی جی آئی ٹی میں شمولیت کو ویٹو کیا ہے جنرل باجوہ صاحب یہ بیانات سن لیں اور آنے والی خطرناک صورتحال کی تیاری کریں اور یہ ان کی آگاہی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو آئی اے ایس آئی اور ایم آئی ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کے کون لوگ انکوائری کریں گے جو آیا ہے ڈان لیکس میں جو ججمنٹ آئی ہے اس میں آئی اے ایس آئی بھی تھے اور ایم آئی بھی تھی اور ہمارے کوئی بھی اس وقت اس ججمنٹ کو نہیں مانتا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ مینج ہوئی ہے ہمیں کانفیڈنس نہیں آیا ہے میں سیدھی آپ سے بات کرتا ہوں مجھے اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے جب وہ پروسیڈ کرے گی اب دیکھیں ہم مونٹر کریں گے یہ ایم آئی اور آئی ایس ہے ابھی تک جو ڈان لیکس ہوا ہے میں بھی میری پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مینج ہوا ہے ریزالٹ کنسینسس بنایا ہے ستائیس اپریل کو کامران خان صاحب نے جو استعداہ کی تھی پاکستان کے ملٹری چیف جنرل باجوا سے کہ پاکستان آمی کے افساران کو اس جائے آئی ٹی سے ویڈراؤ کر لیجئے وہ تو آپ نے سنا لیکن ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چوہدی نصار صاحب نے ڈان لیکس انکوائیر کے حوالے سے اپنے کومنٹس کرتے ہوئے سیول ملٹری ڈوائیڈ پہ کیا کہا وہ بھی سن لیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا سیول ملٹری ریلیشنز کا تماشا نہیں لگانا چاہیے سیول ملٹری ریلیشنز ایک سینسٹیف سبجیکٹ ہے ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیول ملٹری کانٹرمنٹیشن ہو تماشا لگے یہ ہمارے دشنوں کا ایجنڈا ہے لہذا ہی چوندی نصار صاحب کا یہ کہنا کہ دشمن پاکستان میں سیول ملٹری ڈوائیڈ پیدا کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد یہ چیز بہت ہی ضروری ہو گئی ہے پاکستان کے ملٹری چیف جنرل باجوہ کے لیے سپریم کورڈ پاکستان کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں آپوزیشن اور میڈیا کے لیے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ جو دو ملٹری افسران پینامہ کرپشن کیس کی جی ایٹی کا حصہ ہے انہیں وہاں سے ویڈراؤ کرنے کا کہ انہیں وہاں سے ویڈراؤ کیوں نہ کر لیا رہا ہے یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی انفینٹ وزم میں اپنی دانس میں اپنی ججمنٹ میں اس لیے ملٹری افسران کو اس جی ایٹی کا حصہ بنایا تھا تاکہ جی ایٹی کے پروسس کے اندر زیادہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو ہے احتماد اس میں پیدا کیا جا سکے لیکن ڈان لیگ کی انکوائیری کا جس طرح کا ریزلٹ آیا ہے اس پر جو سیاسی لے وے ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بڑی بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ ملٹری افسران کے انکویڈنس سے کوئی جی ایٹی میں اس کے ٹرسٹ یا کریڈیبلیٹی میں ایک کترے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ سویل ملٹری ڈیوائیڈ سامنے آتی ہے اور کرپشن کیسز کی انویسٹیگیشن کرنا تو ملٹری افسران کی ذمہ داری یا ان کی ریسپانسیبلیٹیز یا ان کی پیسری سکل سیٹس میں آتا بھی نہیں ہے دنیا بھر کی جمہوریت میں کرپشن کیسز کو سیویلین ادارے ہی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں بھارت میں سینٹرل بورڈ آف انویسٹیگیشن سی بی آئی مسئلہ سونیا گاندی کا ہو پریانکہ گاندی کا ہو یا لالو یاد پراسات کا ہو جو بھی کرپشن کیس کے سکینڈل ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن سی بی آئی ہی کرتی ہے اسی طرح امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم پہ روس کے ساتھ تعلقات کا الزام ہو اس کی انویسٹیگیشن فیڈل بیورو اف انویسٹیگیشن ہی کرتی ہے اور اگر ان آرمی آفیسرز کو ویڈراؤ کر لیا رائے گا تو پھر یہ جو جی آئی ٹی ہے اسے اپنے پروسس کے ذریعے اپنی شفافت کی ذریعے عوام کے آپوزیشن و میڈیا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ایک فعال جی آئی ٹی ٹیم ہے یہ دونوں ایشوز ہیں جنہیں ایک بریک کے بعد ہم تصیل سے ڈسکس کریں ناظرین اور آپ ان اہم اور دلچسپ سوالوں کے ساتھ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری انفرمیشن جناب شفقت محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں بڑے اہم سیبل سرونٹ بھی رہ چکے ہیں شفقت محمود صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی شفقت محمود صاحب میرا بنیادی نقطہ نظر آج آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری پاکستان میں مین اوپوزیشن جماعت ہیں بلکہ کہیے کہ اوپوزیشن آپ ہی کی جماعت ہے باقی تو کوئی اوپوزیشن ہے نہیں اس ملک میں لیکن بڑی کمزور بڑی انکومپیٹنٹ اوپوزیشن ہے جس کے پاس آئیڈیا اس کی بڑی کمی ہے میں آپ کو ایک سوٹ سناتا ہوں نواز شریف صاحب کا وہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد اور پورے ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں اور وہاں سکول بھی پھٹے پرانے سکول ہیں وہاں پر وہاں ہسپتالوں کے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر یہ نیا پاکستان بن رہا ہے وہاں پر دیکھو نیا پاکستان اگر آج کسی نے نیا پاکستان کا خشر دیکھنا ہے تو وہ کی پی کی میں جا کر دیکھیں شاگر نحمود صاحب آپ کی جماعت یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں فرزیکل جو گراؤنڈ پر نظر آتے ہیں ان کے بغیر پاکستان جیسے ملک میں سیاست نہیں ہو سکتی اب جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں تو کیا جواب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو فنڈیمنٹلز پر پولٹکس کی ہے پہلے کوئی جمہوریت آگے نہیں چال سکتی جب تک اس کا جو انتخابی نظام ہے وہ ٹھیک نہ ہو ہم نے دھرنا دیا ہم نے جیوڈیشن کمیشن کے پاس لے کے گئے جس سے جیوڈیشن کمیشن کی چوتالیس اوبزرویشنز آئیں الیکشن کمیشن کے کام کے بارے میں سو ایک فنڈیمنٹل چیز جمہوریت کیلئے ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم نے سٹرگل کی دھرنے دیئے ایجیٹیشن کی اب رہ گیا معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میگا پروجیکٹس میگا پروجیکٹس جو تھی کہ ہم نے بھی ایک دو میگا پروجیکٹس شروع کیے لیکن اصل چیز میگا پروجیکٹس نہیں ہے محید صاحب اصل چیز جو ہے وہ ہے عوام میں انویسٹمنٹ ایجیوکیشن میں انویسٹمنٹ ہیلتھ میں انویسٹمنٹ اور آپ کو یہ کیپی میں نظر آ رہا ہے انوائرمنٹ میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ آپ اور عوام پولیس کا نظام جو ہے اس کو درست کیا ہے یہ تو صرف دکھاوے کے منار ہے نا کہ جی آپ نے اب آپ لاہور ائرپورٹ سے باہر نکلے اتنی سڑکیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کون سی سڑک لیں اربوں روپیہ ڈھائی سو ارب روپیہ لگا رہے ہیں یہ اورنج ٹرین پہ جبکہ میرے اپنے ہلکے لاہور کے اندر لوگوں کو صاف پانی نہیں پینے کے لیے مل رہا یعنی شفقت صاحب آپ کا آپ کا آرگرمنٹ یہ ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے پی ایم ایلن کی حکومت نے شہباز شریف صاحب نے کیا ہے یہ ترقی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کی یہ شاید کچھ اور ہے لیکن میں آپ کو ایک نواز شریف صاحب کا بہت ہی انٹرسٹنگ سوٹ سناتا ہوں کل کے ان کے جلسے سے جہاں وہ ترقیاتی منصوبوں کا اور سڑکوں کا اعلان کر رہے ہیں پھر ایک سوال ہے میرے پاس آپ کے لیے ذرا سنیں خالی ہاتھ نہیں آیا چیچا وطنی کو موڈر ویس سے ملانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ہم ریٹنری یونیورسٹی کیمپس چیچا وطنی قائم کر رہے ہیں چیچا وطنی شہر کے لیے میں پچیس کروڑ اوپے کی گرانٹ لے کر آیا ہوں سڑکوں کے لیے الہیدہ پچیس کروڑ اوپے لے کر آیا ہوں بجلی بجلی کے لیے میں دس کروڑ اور دے کر آیا ہوں ٹیکنکل انسٹیوٹ اپنے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا آج میں سوئی گیس کی فرامی کا اعلان کر رہا ہوں شفقت محمود صاحب کیا آپ کی جماعت میں کسی کو یہ خیال اور سمجھ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سرکار کا حکومت اور ریاست کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کر رہے ہیں میں تو یہی کہنے لگا تھا کہ انہوں نے ساری عمر سیاست جو ہے وہ سرکار کے پیسے سے کیا یہ جو تاثر دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کل چیچہ وطنی میں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لے کے آ ہوں یعنی کہ میں کوئی اتفاق فاؤنڈری کا پیسہ لے کے آیا ہوں یا میں کوئی جاتی عمرہ کا پیسہ لے کے آیا ہوں ان کا ذاتی پیسہ تو ملک سے باہر پڑا ہے ذاتی پیسہ تو ان کا لنڈن میں ہے یا پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں یہ تو سرکار کے پیسوں سے ساری عمر انہوں نے سیاست جو ہے سرکار سے پیسوں سے یہ لاہور کا جوہر ٹاؤن انہوں نے سارا لوگوں کو بانٹ دیا اپنی سیاست کو چمکانے پہ شفقت صاحب میں اس بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کی جماعت میں آئیڈیاز کی بڑی کمی ہے میں آپ کو ایک سوٹ سناتا ہوں میرے اور فواد چودی صاحب کے ترمیانے یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے پانچ تاریخ کوڈ ڈان لیکس کے حوالے سے جہاں میں فواد چودی صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈان لیکس فوج کا مسئلہ نہیں ہے اپوزیشن کا مسئلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ ہے ذرا اسے سننیں پھر میرا آپ سے سوال ایسا کیوں لگتا ہے کہ ڈان لیکس محض افاج پاکستانی کا مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ نیشن سکریٹ کا مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ ہے اس پہ آپ کی جماعت کا کیا سٹینڈ ہے یہ ریپورٹ ہمارے سامنے نہیں آرہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری ریپورٹ جو ہے ڈان لیکس کی وہ پبلش ہو وہ سامنے آئے ایشو ہو شاکر نمو صاحب آپ سکرین پہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دس تاریخ کو ٹویٹ کیا ہے کہ ڈان لیکس جو ہے وہ قوم کا مسئلہ ہے وہ ریاست کا مسئلہ ہے وہ کوئی فوج کا مسئلہ نہیں ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھوڑا ہے میڈیا میں کہ ہم آپ کو آئیڈیاز دیں آپ کی جماعت کے پاس جو آپوزیشن کے پاس آئیڈیاز میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ کی اس گفتگو کا علم نہیں تھا اور جب میرا فرسٹ ریاکشن ایس سیکٹری انفرمیشن آیا ہے اس کے بارے میں تو میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ میں مدعی ہوں اس کے اندر میں ایک پاکستان کا شہری ہوں اور بطور پاکستان کے شہری مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے اور میری بھی سیٹسفیکشن ضروری ہے اور مجھے میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے ایسی کوئی بات کیا اس لیے کہ ہم تو شروع سے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف فوج کا اور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے ہم سب لوگ اس میں پارٹی ہیں یہ پوزیشن تو آپ نے لینی ہے نا اپوزیشن کی جماعت کی حیثیت سے ابھی نئے دیکھیں ایشیوز پیدا ہو رہے ہیں کل دیکھئے میں اب نئے ایشیو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چودی نصار صاحب نے پندرہ اپریل کو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کیا کہا وہ ذرا سن لیں ڈان لیس کے حوالے سے مجھے یہ رپورٹ یہ ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ رپورٹ بعض عابطہ طور پر اگلے دو تین دنوں میں وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی جب وزارت داخلہ کو پیش ہو گئی تو ظاہر ہے میں اسی دن یہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم تک پہنچا دوں گا اور اس حوالے سے جو بھی ریکمینڈیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پبلک کر دیں گے سو انشاءاللہ آئندہ دو تین چار دنوں میں ڈان لیکس کے حوالے سے آپ کی تسلیح ہو جائے گی ناظرین یہ تو آپ نے پاکستان کے وزیر داخلہ چودی نصار صاحب کا موقف سنا پندرہ اپریل کو ڈان لیکس کے حوالے سے کہ کنسنسس ہو گیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کنسنسس کیسے ہو گیا ہے کہ انکوائری کمیٹی ہے اس انکوائری کمیٹی میں بھی کنسنسس ہو رہا ہے جہاں پہ سیول افسران بھی ہیں فوج کے افسران بھی ہیں وہاں بھی حکومت کیا رہی ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے اب چودی نصار صاحب نے کل جو الزام لگایا ہے کہ لوگ سیول ملٹری ڈیوائیڈ پیدا کرتے ہیں اس کو بھی سن لیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا سیول ملٹری لیشنز کا تماشا نہیں لگانا چاہیے سیول ملٹری لیشنز ایک سینسٹیف سبجیکٹ ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں سیول ملٹری لیشنز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کہیں نہیں ہوتی صرف پاکستان میں ہوتی سیول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں اس کا تناظر سیاسی نہیں ہے اس کا تناظر قومی ہے یہ انتہائی حساس ایریا ہے ہماری دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیول ملٹری کنفرنٹیشن ہو تماشا لگے یہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے شفقت عمود صاحب اب جب کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سیول ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے تو کیا یہ مناسب ہے کہ پینامہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر فوج کے افسران بھی ہوں امریکہ میں ایف بی آئی انویسٹیگیشن کرتی ہے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے وہاں فوج تو انویسٹیگیشن نہیں کرتی کرپشن کے چارجز کا یہ جو عامی افسران موجود ہیں جبکہ وزیر داخلہ خود کہہ رہے ہیں کہ سیول ملٹری ڈیوائیڈ ہے وہ اگر ڈیسنٹ کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ پیدا ہو جاتی ہے میں یہ کہوں گا کہ چوزری نصار صاحب کی آپ نے جو ایک سٹیٹمنٹ سنائی ہے اگر ان کی پرانی سٹیٹمنٹس نکالیں تو نیشنل سیکیورٹی کے بریچ کو سب سے زیادہ تو تشیر چوزری نصار صاحب خود کر رہے تھے اور تھراؤٹ کہتے رہے کہ یہ بڑا گمیر معاملہ ہے اور بہت زیادہ سخت ہوا ہے اور ہم سخت سے کڑی سی کڑی سزا دیں گے نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں تو چوزری نصار جو تھے وہ خود کر رہے تھے نہیں سر آپ میرے سوال کو دیکھیں سر سپریم کورٹ نے اپنی دانس میں نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا سپریم کورٹ نے اپنی وزدم میں دانس میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو ہونا چاہیے لیکن اب فوج تو سب آڈنیٹ ادارہ ہے اس کو ہم کیوں کانٹروورشل کرتے ہیں فوج کو تو نہیں ہونا چاہیے سب آڈنیٹ ادارہ تو جناب ایف آئیے بھی ہے سب آڈنیٹ ادارہ تو ایک لحاظ سے ایسی سی پی بھی ہے سٹیٹ بینک کے ساری اپوائنٹمنٹس بھی ہیں وہ بھی گورنمنٹ ہی کرتی ہے نیب کرنٹ چیئرمن بالکل حکومت کا بغل بچہ بن گیا تو یہ یہ تو سارے مسائل ہیں ہم نے تو پہلے دن سے کیوں مطالبہ کیا تھا رواز شریف صاحب کی استیفہ کا اس لیے کہ وہ یہ سارے اداروں پر انفلونس کر سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ پر اعتماد ہے اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کی سپرویجن سپریم کورٹ خود کر رہا ہے اور وہ تین میمبر بیچ اس کی سپرویجن کر رہا ہے اس لیے میں اس سوال میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے کس کو پوائنٹ کیا جس کو بھی پوائنٹ کیا بالکل ٹھیک ہے اور ہم صرف یہ دیکھیں گے اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ جی آئی ٹی جو ہے ایک طرف اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے کیا آپ نے یہ ڈیمنٹ کیا ہے کہ اس کی اوپن ٹرانسپیرنٹ ہو یعنی اپوزیشن اور میڈیا اس جی آئی ٹی کی پروسیلنگز کے دمیان اس طرح سے موجود ہو جیسے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے میڈیا اور اپوزیشن موجود تھی دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے بلکہ تحریکہ انصاف پہلی جماعت تھی جس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ کون سی کس حد تک وہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس کو سپریم کورٹ پہ ہم چھوڑتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اوپن ٹرانسپیرنٹ کیونکہ یہ دیکھیں جی آئی ٹی جو ہے وہ ایک کورٹ نہیں ہے جی آئی ٹی ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہے اب انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ عدالت کی طرح نہیں بیٹھتی جس طرح کہ ہم پچھلے دیکھتے رہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہے ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اوپن ہونا چاہیے پبلک کو پتہ لگنا چاہیے اور سپریم کورٹ سے ہم درخواست کرتے ہیں یہی تو بحث ہے کہ آپ کی جماعت کو آپ کی جماعت کو کنسٹرکٹیو پروپوزلز لے کر آنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کیا ہے سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے ہمیں تحفظات ضرور ہیں اور میں نے تحفظات کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ ساری قوم دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کے سپرویجن میں ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اوپن ان ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ سے اب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ممکن ہے ٹرانسپیرنٹ طریقہ وہ ضرور اختیار کریں کیا آپ کی جماعت آخری سوال ہے یہ سوچے گی اگر یہ اوپن ان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا تو مناسب ہوگا کہ آپ کی جماعت اس سے لا تعلق ہو جائے اور حکومت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود سے کر لے میں اس قسم کی ابھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جیسے جیسے وقت گزرے گا پھر ہم بیٹھیں گے اس پر ہم پوزیشن لیں گے پہلے پر کبر از وقت ہم کوئی ایسی پوزیشن میں آپ نے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے ہم دیکھیں گے کہ کیسی پرفارمنس ہے اوپن نیس کتنی ہے ٹرانسپیرنسی کتنی ہے یہ تو ابھی تو ابتدا ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر پارٹی بیٹھ کے اس پر غور کرے گی اور فیصلہ کرے گی بہت شکریہ شفقت محمود صاحب پاکستان تحریقی انصاف کے سیکٹری انفرمیشن ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے انٹرنیشنل قرباشن یادف کے ایشو پہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جا کے جو درخواست ڈالی ہے اس پہ پاکستان کا مناسب رد عمل اور ایچیچوڈ اور سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے آفٹر تی بریک ناظرین ملکم بیک ابو جلہور سے ینگ ان بریلینٹ لوئر ساد و سول جوائن کر رہے ہیں ساد و سول کرباشن یادف کے حوالے سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جوریسڈکشن کے ایشو کو بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں ان ایشوز پہ لکھتے بھی ہیں دنیا نیوز پہ اپنا ٹیلیویشن پرگرام بھی قانون کے حوالے سے کرتے ہیں بیری بارم ویلکم ٹیو ساد و سول صاحب ساد و سول صاحب یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہندوستانی میڈیا سے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے جو پریزیڈنٹ ہے رونی ابراہم انہوں نے پریزیڈن پرائیم مینسٹر نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے اس خط کا کیا سٹیٹس ہے جی بہت چکے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ ایک سپن مشین میرا خیال میں انڈیا نے ایک ایسی سپن مشین کریئٹ کیا ہے کہ جہاں پہ وہ اس خط کو جو کہ الیجیٹلی ایک خط ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹے آرڈر ہو گیا ہے یا کوئی رسٹریننگ آرڈر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے آرڈر کیا ہے کہ پاکستان کو کلبوشن یادف کی ایکزیکیوشن نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پبلک میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر شیئر کیا گیا انڈین میڈیا پہ بھی شیئر کیا گیا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ آئی سی جے کی ویب سائٹ کا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ کا ایک ڈاکیمنٹ ہے جو کہ پریس ریلیس ہے وہ پریس ریلیس صرف یہ کہتی ہے افیشلی اور کلیرلی یہ کہتی ہے کہ انڈیا نے کلبوشن یادف کے کیس میں آئی سی جے میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہے اور ریکویسٹ کی ہے ساتھی ساتھ پہلی بات کی اپلیکیشن فائل کی ہے مین کیس پہ ساتھی ساتھ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک اس اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ بلکل صرف پریس ریلیس ہے یہ ریکویسٹ ہے یہ کوئی آرڈر نہیں ہے اس کا پریس ریلیس ایشو ہونا آئی سی جے کی طرف سے آرڈر کانسٹیوٹ نہیں کرتا آئی سی جے کا حکم نہیں ہے یہ ایک پریس ریلیس ہے جو کہ آئی سی جے نے ایشو کی کہ انڈیا آئی سی جے کے سامنے یہ بھلا کیس لے کے گیا ہے اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر اور انڈین میڈیا کے اندر ڈاکیمنٹ کے حد تک صرف یہ ایک ڈاکیمنٹ ہے جو نو مئی کا ڈاکیمنٹ ہے انڈین میڈیا کم از کم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی آئی سی جے کے پریسیڈن نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو وہ خط کیسے ہے ہے نہیں ہے پاکستانی آثورٹیز کی طرف سے بھی سامنے نہیں آیا اگر خط ہو بھی اور وہی لائنگویج ہو جو کہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی آئی سی جے کے پریسیڈن نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ جب تک ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی ویسے فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے جس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزیکیوشن نہ کریں تو یہ آرڈر کے زمرے میں فال نہیں کرتا کیونکہ انٹرناشنل کورٹ آف جاسٹس دیگر عدالتوں کی طرح ایک پراپر جوڈشل آرڈر ایشو کرتی ہے اگر اس طرح کا خط ریسیو بھی ہوا ہے تو اس کی لیگل سٹانڈنگ آرڈر کی ہے یا نہیں ہے یہ تو دیکھنے کے بعد حتمی طور پر پتا چلے گا لیکن اگر وہ صرف لیٹر ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو کہ میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو کہ فائنل آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کسی 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 کا مسئلہ ہو تو یہ جوڈیشل آرڈر نہیں لگتا لیکن آئی سی جی کی جو انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس ہے اس کی جورسٹکشن ہندوستان وہاں چلا کیسے گیا جبکہ ہندوستان نے خود ہی انیس سو چھوہتر میں اپنے بارہ نوقات یا اپنی بارہ ایکسپشنز دی ہیں سرکونسینسز دی ہیں جس میں ہے کہ کومن ویلت کے میمران کنٹریز کے ساتھ کوئی جورسٹکشن آئی سی جی کی نہیں ہے یعنی پاکستان کو باہر نکالا اس میں سے اور پھر انیس سو نینانوے میں جب پاکستان ایٹلانٹیک کا جو نیول جہاز ہمارا ہندوستان نے گھرا دیا کرمنلی اس کا کیس لکے گیا تو ہندوستان نے یہی کار بنتی آئی سی جی کی تو یہ ہندوستان وہاں چلا کیوں گیا کس امید سے گیا ہوا ہے ڈاکٹرز آپ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور جو لوگ بھی اس کو کلیرلی اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بلکل غلط ہے ہندوستان کی اس پرٹیکلر کیس کے اندر اردو زبان کے اندر منافقت ہی کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے انڈیا نے پچھلے کوئی ساٹھ ستر سال سے کہ آئی سی جی کی جورسٹکشنز اس طرح کے کرمنل میٹرز کے اندر یا وار ریلیٹیڈ میٹرز میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہیں بندی بلکہ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو جب کارگل وار کے بعد کیپٹن سوراب کالیا بلکل جی اور جب ان کا اس کا میٹر چل رہا تھا کہ کیا آئی سی جی میں جانا ہے یا نہیں جانا تو سٹیٹ آف انڈیا نے انڈیا کی ریاست نے اوفیشلی ایک اوٹھ کے اوپر ڈاکمنٹ سبمٹ کیا جو انڈین سپریم کورٹ کے سامنے اور اس کے اندر یہ کہا کہ انڈین سٹیٹ کی یہ کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ ان کے آئی سی جی کی جورسٹکشن اس طرح کے انٹر سٹیٹ میٹرز کے اوپر نہیں بنتی اور ان کی جسٹیفکیشن آبیسٹی اس کے اوپر کشمیر ریلیٹیڈ ایشیوز کے اوپر ہے کہ اگر ایک تفاہ جورسٹکشن بن گئی تو پھر کشمیر ریلیٹیڈ تمام بربریت جو ہے وہ پاکستان آئی سی جے لے کے چلا جائے گا جس کیا انڈیا کے پاس کوئی جواب نہیں اب اس میٹر میں انڈیا کا وہاں چلے جانا ناصل کے لیکن وہ کسی پروٹوکال کا وہ کسی پروٹوکال کا سہارا لے رہے ہیں کانسلر ایکسیس پروٹوکال کا وہ کہتے ہیں کشمیر اس میں نہیں آئے گا وہ پروٹوکال کا سہارا اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہے جی یہ جی 1963 کی ویڈا کنونشنز کی ویڈا کنونشنز کے اندر بہت سی پروٹوکالز ہیں جو کہ دنیا کے بہت سے ممالک نے سائن کی ہوئی ہیں پاکستان نے اور انڈیا نے بھی کچھ ان میں سے پروٹوکالز سائن بھی کی ہوئی ہیں ریٹیفائی بھی کی ہوئی ہیں جس کا آسان مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی ریاست سائن اور ریٹیفائی کر دے تو وہ اس کے اوپر بائنڈن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک 1963 کی کانسلر ایکسیس پروٹوکالز ہیں اور یہ پروٹوکال انڈیا نے بھی سائن کی ہوئی ہے پاکستان نے بھی کی ہوئی ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ ان کے وکیل کو یا ان کے کانسلر کے ایکسیس ان کے کانسل ان کے یہاں پر ایمبسی کے اور کانسل کو ایکسیس ہونا چاہیے تھا ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے وقت کلبوشن یادف میں یہ بات بہت سے انٹرناشنل قوارین کے خلاف ہے اس کی کوئی ریل جسٹفکیشن نہیں بنتی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اور یہ ہمیں اپنے ڈومیسٹیکلی بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کانسلر ایکسیس کی پروٹوکال ہے یہ اپلائے نہیں کرتی سپائز کے اوپر انٹرناشنل لاؤ میں نہیں کرتی بلکہ انٹرناشنل ہیومانیٹیرین لاؤ کی جو کاسٹمری اس کی جو لینگویج ہے اس کا آرٹیکل ٹوئنٹی نائن یہ کہتا ہے بڑی ایکسپریسٹلی کہ اگر کوئی بندہ سپائے ہو یا ایسپیناج کر رہا ہو کسی دوسرے ملک میں تو اس کے اوپر کانسلر ایکسس اپلائی نہیں کرتا تو آج انڈیا کس طرح چلا گیا اس کے اوپر اور پاکستانی آواز کیوں نے اٹھا رہا یہ آنے والے دنوں کے لئے مزید ڈیسائیڈ کیا جائے گا دوسری بات ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے اس میں ایک امپورٹن پوائنٹ ہے کہ کیا پاکستان کو ہم سن رہے ہیں کہ شاید پاکستان سے کسی وکیل صاحب کو بھیجا رہے گا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ساؤتھ چائنہ سی آئیلنڈز کا ایشیو تھا اور فلپائن انٹرنیشنل کوٹ آبیٹرشن میں گیا تو چین کی حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہم نہ تو اس پروسیڈنگ کا حصہ بنیں گے نہ ہم عدالت کی جورسٹکشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہ اس کے فیصلے کو ہم ایکسپٹ کریں گے نہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور انہوں نے پارٹسپیٹ ہی نہیں کیا لکھ کے انہوں نے جواب دے دیا تو کیا پاکستان کو لکھ کے ہی جواب دے دینا چاہیے یہ کسی وکیل صاحب کو جہاز میں بٹھا کے بھیجنا چاہیے دیکھیں جی اگر تو ابھی تک پاکستان کی ریاست کی جو پوزیشن ہے ابھی تک جو گورنمنٹل سینٹر سے بھی امنٹ ہو رہی ہے پوزیشن جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آئی سی جے کی جورسٹکشن نہیں بنتی آئی سی جے کے دارہ اختیار نہیں بنتا اس پرٹیکلر کیس میں اگر واقعی یہی پوزیشن ہے تو پاکستان کو اپنی سٹیٹ کی سوبرینٹی اپنی جو انڈیپینڈنس ہے سالمیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر پاکستان کا یہی سٹینڈ ہے کہ آئی سی جے کی جورسٹکشن نہیں بنتی تو جس طرح باقی ممالک جہاں جہاں پہ آئی سی جے کی جورسٹکشن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنتی اور وہ نہیں گئے پاکستان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے دسٹیٹ اپ پاکستان کے آرام سے ایک خط کے تھروں افیشل کمیونکیشن کے تھروں خواہ وہ پرائیم منسٹر صاحب کے آفس سے ہو یا وہ ان کے نیچے اٹرنی جنرل صاحب کے آفس سے ہو وہ آئی سی جے کو ریپلائی لکھ سکتے ہیں کہ جی اس وجوہات کے ایسے آپ کی جورسٹکشن نہیں بنتی یہ ہمارا ڈمیسٹک میٹر ہے اور اس کو ہم ڈمیسٹک لی دیکھیں گے دوسری بار ڈاٹس اپ جو اس میں تھوڑی سی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان میں کوئی ڈیکلیرڈ وار اس وقت چل نہیں رہی کلوشن یادف کے خلاف جو الیگیشنز ہیں وہ کاؤنٹر تیررزم کے اسپیناج کی بھی آلیگیشنز ہیں کاؤنٹر تیررزم کے بھی آلیگیشنز ہیں اکیسویں ترمیم کے بعد اس طرح کی جو تیررزم کے کیسز ہیں وہ بھی اب ہم ملٹری کورٹس کے تھوڑ ٹرائی کرتے ہیں تو اگر تو یہ کیس اس کا کچھ بھی حصہ تیررزم میں فال کرتا ہے جو کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوگا اور کلوشن یادف بیسیکلی تو تیررزم کر رہے تھے پاکستان میں تو پھر تو یہ بلکل ہی ڈومیسٹک لاؤ کا معاملہ ہے جس کے اوپر انٹرناشنل کورٹ آف جاسٹس کی کوئی جورسڈکشن نہیں منتی اور یہ بات ہمیں کمیونیکیٹ کر دینی چاہیے آئی سی جے کو بجائے کہ ہم وہاں جا کے ان کے جورسڈکشن کے سامنے سبمٹ کریں اور پھر بحث کریں اس کے اوپر ہمیں از اریاست اپنی سوبرنٹی پرٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی آٹانومی پرٹیکٹ کرتے ہوئے ان کو یہ بات افیشلی کمیونیکیٹ کر دینی چاہیے یعنی میں ٹھیک طرح سے اپنے ویورز کے لیے سمجھ لوں اپنے لیے بھی اور اپنے ویورز کے لیے بھی سمجھ لوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے چین نے ایک خط لکھ کے یہ کلیر کر دیا کہ ہم انٹرناشنل کورٹ آف جو آرمیٹریشن ہے ہیگ میں اس کی جورسڈکشن کو سالت چائنہ سی کے اوپر ایکسپٹ نہیں کرتے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ریکنائز نہیں کریں گے اسی طرح پاکستان کو اپنا قانونی موقف اور پوزیشن جو ہے وہ لکھ کے واضح کر دینی چاہیے اور کسی وکیل صاحب کو بزنس کلاس کا ٹرکٹ دے کے وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مہج صاحب یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی بہتر ہے ہماری انٹرناشنل ریپوٹیشن کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم اپنی سٹیٹ کی ہم اپنی ریاست کی سوبرینٹی کو اسرٹ کریں اور جب ہم نے ایک تفاہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارا ڈومیسٹک اشو ہے اور ہماری ریاست کے جو اہدداران ہیں ان کا بھی یہی سٹانس ہے ہماری جو اسکری قیادت ہے اس کا بھی یہی سٹانس ہے تو پھر اس کو صرف کمیونیکیٹ کر دینا چاہیے کسی کو سپیشلی جا کے بتانے کی ضرورت نہیں یعنی ہماری لیکن آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہماری سیاست میں اور ہمارے ذرائع بلاغ میں ایسے بہت سے انڈو فائل ہیں جو پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے ہمدرد ہیں یا ہندوستان کے ساتھی ہیں ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کریں کہ یہ تو جناب عالمی کوٹ اور عالمی عدالت کا حکم آگیا ہے عالمی عدالت کا خط آگیا ہے پاکستان کو اس کی بات ماننی چاہیے وغیرہ وغیرہ ان کو کیا ہمیں بتانا چاہیے دیکھیں مہی جاہب دنیا کی تمام ریاستیں خاص طور پر ایسی ریاستیں جو کہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتی ہیں اور آگے ترقی کرنا چاہتی ہیں ان کو فرم ٹائم ٹو ٹائم اپنے انٹرنل انٹرسٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انٹرناشنل کمیونٹی سے ڈسگری کرنا پڑتا ہے اور یہ تمام دنیا کرتی ہے امریکہ بہت زیادہ کرتی ہے دیگر بڑے ممالک بھی کرتے ہیں اگر پاکستان جا کے آئی سی جے کے سامنے اپنے وکیل صاحب کو کھڑا کر دے اور اپنا ایک موقف پیش کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئی سی جے یا پاکستان کا موقف ایکسپٹ کرے گا یا آئی سی جے پاکستان کا موقف نہیں ایکسپٹ کرے گا اگر پاکستان جا کے آئی سی جے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی جورسڈکشن نہیں ایکسپٹ کرتے اور آئی سی جے اس آرگومنٹ کو رد کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں ہے ہماری جورسڈکشن تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم آئندہ وکیل صاحب کو واپس وہاں بھیجیں گے کیا آرگومنٹس کنٹینیو کریں گے اگر ہمارا پرنسپل سٹینڈ سٹیٹ کا یہی ہے کہ ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن اس ایشو پہ نہیں مانتے یہ ہمارا انٹرنل ٹیررزم کا ایشو ہے ویسے بھی کلبوشن یاد او سپائے ہے جس کے اوپر انٹرنیسنل ہمینٹیرین لوگ کی وجہ سے کانسل آکسس نہیں اپلائے کرتا تو یہ بات ہم کمیونیکیٹ کر دیں اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہیں اس سے بیشتر کہ ہمیں وہاں جا کے تو اپنا موقف ایکسپین کرنا چاہے جو یا ایکسپٹ ہو یا ریجیکٹ ہو بہت شکریہ سعاد رسول صاحب نے بہت ہی بریلینٹلی بہت ہی بریلینٹلی ایکسپین کر دیا ناظرین کہ پاکستان کا وہاں جا کے سازش بہت ہے اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلا پھسلا کے یہ سوچ کے کہ تحد قیامت پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے پاکستان کے لوگ بے وقوف بننے کیلئے پیدا ہوئے ہیں یہ نہ ہو کہ وہاں ایک وکیل جا کے کھڑا کر دیا جائے وہاں ہمیں وکیل بھیجنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف لکھ کے انٹرنیشنل کورڈ اف جسٹس کو ننہا شکن یہ بتانا ہے کہ آپ کی اس کیس میں ان میٹرز میں بکوز آف سچ ان سچ ریزن کوئی جوریسڈکشن نہیں بنتی ہے ہم غلباشن گادف کو فانسی دیں نہ دیں ہندوستان سے اس معاملے کو کیسے سیٹل کریں یہ ہمارا بائیلیکٹرل معاملہ ہے اور اس کا بہت پریسیڈنس ناظرین بہت شکریہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ